سلام علیکم جی ناظرین کی حال جلے تمام دل سامت وڑا سجنت مطر الرباد ساتھ دیکھتا ہے اس مجودہ سادہ محترم استاد عثمان بائٹ صاحب کو اور آج جڑی اسی اینہ کو مجود ہے اندھی وجہ ہے کہ ساڑے ویورز سبسکرائبر اور ساڑے پر آنے ساڑے دل نشین ہیں ساڑے جگردی ہے ٹوٹے ہیں جنہاں نے کمینٹس کا رہے ہیں کولز کا رہے ہیں اور ایک ساڑے بڑے محترم پر آنے علاقہ انہوں نے پھول گیا لیکن وہ ساڑے سبسکرائبر بھینے محبت کرنا لے بھینے چاہنا لے بھینے وسیم چکدائی صاحب انہوں نے اسپیشلی کول آئے کہ تو اسی بڑھ صاحب کو جاؤ اور انہوں نے جوڑیاں دی سامدے بارے پچھو کیونکہ ساڑے کبوتر جوڑیاں لے بڑے ڈسٹرپ ہوئے انہیں تالا کر دے پر آنے اور اس لیے پورے ملک دے جو صورتحال جا رہی ہے بندیاں نو تال آگرے رہے تھے پھر پرندے رہے ہیں بہت زیادہ کالاں آ رہی ہیں بہت زیادہ کالاں منو آ رہی ہیں سیم چکدائی صاحب نے سپیشلی کیا کہ تو بڑھ صاحب کو جاؤ تو میں ایسا نہیں تو آٹھی خدمت سے حضر رہے ہیں بڑھ صاحب دنال بڑھ صاحب کی مسئلہ کمیں حل ہوئے گا تھنڈے کرنے پہن گئے کی صاحب کتاب چلے گا سر جوڑے آنے جڑے کبوت رہے گئے نا پہلے تھے صاحب نے اسلام علیکم اور رحمت اللہ براکاتو ہمیشہ دی طرح میرا پیغام ہے کہ ماں باپ دی ریسپیکٹ کرو خدمت کرو انہ نو ٹائم دبو انہ نو پیار کرو وہ دے چی آخرت پہ دنیا دی کامیابی ہے صحیح کہہ رہا ٹھیک ہے جی کہ گرمی نا بندہ نے ڈالو یہا ہے تسی منو یہا دسو کہ آج کل تسی مشروع بات پین دے ہو کیوں پین دے ہو کیونکہ تاڑے ایک کام شتانی کالیو کلیجے دے تھنڈک پین دے ہو کیونکہ تسی مشروع بات پین دے ہو تسی بزوری دا شربت پین دے ہو تسی سندل دا شربت پین دے ہو روح افضا پین دے ہو جام شریف پین دے ہو ایسی طرح کبوت رہاں تا بھی نظام ہے آئی کل میرے دوستان پر آمانو چاہید ہے کہ ایک ویکلی پیریڈ اپنا حالان کہ دو تین دن ایک دو تین دن ایک دو تین دن ایک دو تین دن ایک حالانو چلی مینیج کرنا ہے اور کی کی مینیج کرنا ہے دیکھو اے کبوترانو اگر تسی موت دل چلاو گے انہاں تھنڈا رکھو گے بچیاں لی پلوائی بھی اچھی ہوئے گی اور لوگ کہنے نا زہر باد مچھر کٹنا ہوندہ ہے میں کہنے کہ زہر باد بادی تے تلق ہوندی بیا تو بچیاں ہوندہ ہے اچھا جدر تکر میرا تجربہ ہے ہم میں اپنا تجربہ کہہ رہے ہیں کیونکہ میرے زیادہ رہنا مچھر ہے کہ تسی سوچیں ساکتے ہیں ساری گینڈری ہے تسی دیکھ دے ہو ہم میرے کول تین ہوندہ زہر باد ہم اچھے کنے بچے دکھائیں نے کوئی زہر باد دا ایک نکتہ بھی سی نہیں اب اہلو تاڑ سامنے لگے باہر ہو انہیں موٹی جالی گرینڈری ہے ساری ہے در خیت ہی خیتنے ساری ہاں بیک سائیڈ ہے تے گالا ہے گئے کہ تسی دو دو تین تین دنا تینا ویگ نو ڈیوائیڈ کالو ایک دن تسی دن دا کھٹا پانی مکس کر کے پیا دے ہو صبح دے ٹائم تے شام دے ٹائم اپنے کی روٹین رکھو اور ایس تے گلوکوز اور ایس تے گلوکوز تے تقریباً میرے خیال نا کوئی چھے ساتھ لیٹر ایچ نا چھے لیٹر ایچ ایک دن پیانا ہے کہ دو تین دن کنٹینیوز رکھو ہم کیونکہ آج کل تسی دیکھو کہ ویٹس اپ تے تنوام میسج نظر آن دینے کہ زیادہ پانی پیو اور ایس تا استعمال کرو اور ایس تا استعمال کرو گلوکوز دا استعمال کرو عام طورت پوسٹ اپ آ رہی ہیں نکال ہے یہ کہ بوتر بڑی جلدی ڈیا ایڈریٹ ہوندہ ہے کیونکہ کھڑیاں تڑیاں ہوندہ ہے لوگاں دے کول جڑے کھڑے نے نا انہا ایچ این ایگزوست نہیں ہوندی ہوا نا اگزوست نہیں کرو سنگ نہیں ہوندی کرو سنگ نہیں کی اگزوست ہوئی ہوئی گی نا وہاں نکلے گی نا کرو سوئے گی تک اگزوست ہوئی گی نا دل لیا گیا کہ پہلے دے کھڑے آسے ہونے چیز دے جدے ایچ نا دو دو پچھے دو سیڈاں تے دو سامنے لی سیڈ تے تے وڈے چرنے ہوند دو دو فٹے جس طرح میرے بڑے ہیں پوری وینٹیلیشن ہے ٹھیک ہے وینٹیلیشن جن ہی ہوئی گی نا ہونا داڑک بوتر پہ پی رہے گا تے تسی ویگ دے دو دن کھٹا پالو نال شام نو تسی اور ایس تے گلوکوس چلا لو ہوں او دے بعد تسی ایک دن رکھ لو کہ تسی پانی دے اچنا ایک لیٹر پانی دے اچتن چمچے نا بڑے او دہیں دے مکس کار لو او دا فنکشن ہے گا کہ جڑی تو اڈے ایک قوت مدافیت ہوندی ہے نا بڑھ دے ایک قوت مدافیت او دیکھ فوج ہوندی ہے جڑی انہوں بیماریاں تو بچاندی ہے جڑا دہیں ہے نا او انہوں ڈیک ڈیویلپ کردہ ہے اس فوج نو ہاں جی قوت مدافیت نو بداندہ ہے تے اس تو بہترین کسی دے کار وائرس ہی آیا تے انہوں چاہی دا کہ وہ دہیں دا استعمال زیادہ زیادہ کبوترانوں کرائے دانے تے لا کے بھی کھوائے دہیں تے حلدی مکس کر کے دانے تے لا کے انہوں سکا کے کھوائے بہترین علاج ہے گا جنہیں ہوتی قوت مدافیت ودے گی انہوں ہوتی تے وائرس کارٹ اٹیک کرسکے گا انہوں بیگ کرسکے گا اچھا او دے بعد اے دے پروسیجر ہو گیا تاڑا دو دن آدھا کھٹا دو دن آدھا ہو گیا تاڑا اور اس وغیرہ دو دن آدھا تاڑا ہو گیا دہیں دا پانی ہاں او دے بعد جیڑے اگلے دو دن آدھا ہوں دے ہوں دے ہی تے اسی کرنا ہے نیلو فر دے پھول لے لو گوز بان دے پھول لے لو پنجار پہ دے گوز بان دے پھول لے لو پنجار پہ دے نیلو فر دے پھول لے لو تے سور پہ دی کالی راس لے لو انڈیان راس جنو کہن دے نیلو تے نال کو تقریباً پنجار سٹھ پیس درشک دے اچھا کڑا لے لو چارک لیٹر دا ہوں دے ہی تسی پا گیا چیزاں چوی گینٹے نہیں چھیڑنا چوی گینٹے دے بعد ایک لیٹر پانی چاہ دا گلازت چوتھا حصہ کڑ کے پا لو انشاءاللہ دو دن پاو دے دیکھو تاڑے کو پوتر جرے نا تو پر سیکریں ان کے وہ 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 باتیں سے بھی استعمال ہو ساکتا ہے کر دے نے پکی بنایاں دی اسی ہے ساری چیزاں نوں زیرا نیلو فر گوزبان کالی راسوں اور بڑیاں چیزاں تباشیر کولڈ ڈے کالا اڑا راسے ہیں دے اندے لیوی یوز ہندہاں کبوتا نوں ساف کرن لے ساف کرن لے ساف کرن واسے بھی یوز ہندہاں زہر باد واسے بہت اچھا ہے جڑا بندہ ہے نوں ریکلور پائے گا دے بچے اندے لیوی یوز ہندہاں گاں د ہمیں گوڑا ہندہ ہے بہت اچھی چیز ہے ہمیں بہترین سمعہ لگی ہے کہ بھوتران چو بھی گینٹے لیا پہ ہوتا نا کڑے چاہیے ہمیں شرط ہے کہ کڑے چیز ہونے چاہیے چاہیے تھندہ رہے گا پانی شرط شروع تو کوئی نہیں تو برتن دے جو بھی پہ ہو سکتے ہیں نچا ہمیں گے رکھنا چاہمیں ہیں رکھنا چاہمیں ہیں پانی مسلسل پہ رہے ہیں دی یہ کھوڑے دے بیچ ساتھا ہے یہ مسلسل پانی آج کال ہونا چیز ہے ایک منٹ بھی نہیں پانی آدھر ہو دھر ہونا چیز ہے کیونکہ کبوتر بہت زیادہ پانی پی رہے ہیں میرا تین ٹیم پانی پی آ رہے ہیں تو سی دیکھے ہی سی جتو آئے سی تک کہ میں خالی سی تو میں تندسہ دیکھو ہیران ہوئے ہیں کہ میں آٹھ وجے پانی پایا سی صبح فارم تے جاندے وقت پایا سی تے آیا ہاں تے پانی بلکل سکا سی تو ان میں دکھایا سی اے حالات نے ایکل کرنی ہے اے کبوترہ نو توسی اگر پورا خیال نہیں رکھو گے لائزوویٹ سیرپ ہے گیا جیٹی بار سیرپ ہے گیا فلیجل نووی ڈیٹ اے سیرپ جڑے نا پینا ڈھول اے نا دا استعمال لازمان کرو دس دن اچھے ایک دن پہ آتے بلا وجہ پہ آتے ایک تے کبوترہ دے پوٹیاں دے زیارباد نہیں ہوئے گا کبوترہ گرمی کاٹ خاندے نے لائزو بڑھ دیا تو زیادہ زیادہ کھان گے ہم جیٹی بار جڑا ہو جگر دی گرمی نو ختم کرتا ہے چاہی گا لے ٹھیک ہے جی پہنا ڈھول بخار ہو جاندے گرمی بوزے انسان نہ دو ہندہ ہے تسی گرمی بیٹھو تا ڈسیر در دو ان لگ جائے گا سیرپ جڑے نے بڑے بیسٹے ہیں ہاں جو با جی با ستانوان ہینوانا شوکران لگ گیا اور ہم میرے بڑی ہورٹ فیوریٹ بریڈے کی بہت میرے دل دے گریبے بریڈے کی ایک دیا کالے نے تو کلکتے والے نے کمال کا بھوٹر ہے گنا چیک کرو کسی خطرناک اکھانے کبھتا رہے گنا ماشر کو اکھانے بیچے نمی پھر رنگز عجب ہے کہنے کے نہیں بہت ہی نفیس کبھتا رہے گنا ایکسٹری اچھے کبھتا رہے گنا ایکسٹری اچھے کبھتا رہے گنا اے دے ریزلٹ دا نا پوچھو اے دو ترے پوتر ہیں اے دے ریزلٹ دا پوچھو اللہم دلیلہ اے سارے دو بڑا اے میرے کل تقریباً ساتھ اٹھ پر آگے ہیں اگروں اے نا دی ساری اولا دے گی لیکن بڑسا بھا جی میں بندے نے بنایا نا دا کہ اے چیزیں نیا ہونے چاہیے دی ہیں اے نیا ہونے چاہیے دی ہیں آڈر دنی جی میں کبھتر بنایا ہونے بس اللہ دی رحمت ساری اللہ دا کرم ہے گیار واہ 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 مادی ہاں جی کیا بات ہے یا اگرہ لڑنہ لی مادی لائے اے وی اس سے دن آلی لگی ہاں جی ہے اے وی اس سے دن آلی لگی ہاں جی ہے اے وی اس سے دن آلی لگی گیار گرمی بڑی پیاری لفظہ درو درو ہی اندیں چیک کرو جی بڑھ بڑھ شیروپ راو ایک کو جی جوڑا لگ گیا لگ گیا لایا نہیں نہیں لگ گیا لگ گیا ڈمہی بڑھ دائی لگ نہیں لگ گ گیろ ہمارے کو بھوتر آئے گرم گرم ہماری صرف واحد مدی یسی آئیے جینا تمپریچر بڑا نورمال لگا ہے یہ خیلق ہے یہ کھانا کے دے اندر کار کے نائنے کھانا آلیا جدا پہلے نالا ہے اندھا بھی تمپریچر سی مدی ڈمپریچر بڑا نورمال لگا مدی یا تیمپریچر نورمال لھی اندھا ہے ہونانو کیڑی پر واہن دیئے نہیں دوسرے بھی کوئی بوتر آئے ہیں نا مادیاں ہی آنے تسی آپ نہیں گور کیتا گا دی ہون مر لگے جو تمہاں کیا ہے مادی دا تسی بیک ہے تمپریچر بلکل نورمل ہے میں نے کہا مادیاں دا نورمل ہی ہوتا ہے ہونانو کی پتا ہوتا ہے کہ بندے کیڑی آگئی پھیر دیئے اور اگل کو بوتھرہ لینی سی ہاں جو ہاں بندے ہاں لینی یہ کافہ کے جو لگے رہے ہیں اس لیے ہیں پاروے سارے کریز دے پھیل ہیں رجی او بھر سب کیا بات ہے ماشر اللہ کیان علی لگیز بڑا پائی کبھتا رہا دو سا طرف ٹھیک ہوتا ہے ماشر اللہ اے مادی ہاں جی یہ دی مادی ہی نمازہ کو دی کالے شاہ نکلے ہوں جی ہوئے ذاکھن دینے نہیں ذاکھ کدھی نہیں نکلے چینے نکلان دینے ہاں رہے نکلان دینے اے جو جڑا بخواہ رہے ہونا یہاں پتر لائے کیا رہے ہوں ہاں رہے نکلان دینے ہاں رہے نکلان دینے ذاکھ نہیں نکلان دینے اچھا 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 دوسرے کبوتران لو سائز چھے ٹھیکا کینے یہ نہیں باہت ساں اچھا اچھا درمیان نایے جاں دینے اچھا جوڑا جے گیا ناس تو پہلے ہمیں کہا اس جھوڑے دا پٹھا ہے ایسا ہے اندھی ماتی ہے ایسا ہے ایسا ہے چاچی لگی ہے ایسا ہے بڑا رشتہ ڈفائن گیتا ہے بات سب کیا کہا ہے ایسا ہے ابو جان دی پہنڈ ہے نا دی اندھی پھپی لگی ہاں پھپی بڑا گلت رشتہ بناتا ہے مچھا سوری ہے کبوتر بہت زیادہ کریز ہی چکے ہیں ساری ساری ہاں جی نا کدبی ساری کریز ہی چکے ہیں گا لیک یہ کہ موسم ہی انہوں نے کریز ہی چاہتے ہیں تو وہی کبوتر کریز نہیں کرے گا جی را یا پھڑکے پہ آئے گا یا تھوڑا سخت ہوئے گا ملائم کبوتر ہوئے گا اس لئے لازمان کریز ہی چکے آئے گا اے وی آئی کل بڑی بڑی پہ چان کبوتر دی ملائی میں آتی ہے یا رو ماں پہ وہ بڑی سادھی اکھانے سی ہے کسے رنگ زبنا آگیا کتوں سادھی اکھائیں یار ماں تھے بلکل ہی سادھی اکھتی سی بھائی آپ انہیں سادھی آنکھ کہتے ہیں نا ہاں؟ آپ کہتے ہیں نا سادھی آنکھ یہ سادھی آنکھ نہیں ہے بڑ صاحب نہیں ماں اس کی سادھی آنکھ کی ہے دیکھیں جوڑے گی پتھی دیکھیں جوڑے گی پتھی جایں دیکھیں جوڑے گی پتھی کیسی ہے یا دس ہو یا رہا دس اندھی ضرورت نہیں ہیگی سین نین آدھے بکھو یا بہت آدھا شورڈر آدھے بھی بہت اچھا نکل داگا نہیں نکل داگ خط ہوں اے دیکھ انا دی پٹی اندھا کلر دے اپنی دا دیرگا ہو گیا ہے باس لے ہیں جی چل دار اندھا نا سسٹم اندھا ساف کار نئی گیتا ہے لینے اللہ ینگسٹر ہے گی جنگسٹر ہے گی ہے ہی گی کیا ہے بڑھ سب تھوڑی دو میٹھنا ٹوپی لاؤ ذرا چھے چھے پاردی ہوئی ہے اچھا اے کلر ریئر نظر اندھا ہے اے جڑا کلر نکل دا ہے ہے نا سوڑی نکل دے نہیں ہے لیکن ریئر نظر اندھا ہے جلدی نظر نہیں اندھا ہیں وہ 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 سب اگلو یاد ہے کہ کبوترہ سے مصوی کیتا ہے یہاں بادو سے بڑا پشتا ہے لیلانا چاہتا ہے سبحان اللہ کیا کھائی گیا کیا شاندر شائننگ لیا کھائی گیا وہاں کندہ بے کھاں آپ چھ سمجھتے کیا ہی کیا ناں کندہ بہت تھی اللہ اور بہت کٹ کبوترہ جائے کندہ ہم دا اور اور بہت کھائی گیا اور بہت کھائی گیا ہم ہم جم لائم کھائی گیا مکھان باہ یہاں بڑے جوڑے دا کی لگ دا دوترہ ہنو یہاں بڑے جوڑے دا پوترہ بہترہ دانویق مادی دا شو کرانے پہلے تو تسی نشل ہو باہی لوگ کامی کرا ہو نشل مونو ہے ناردہ بڑا مزا ہے ایڈا ہون لے تان پتہ جدہ دانتا ڈپڑا کیا دا نا تیر ویٹ میچی ایزی ہن دی تیر اکھ دی مومنٹ بڑی خطرنا آگے گی وہ تر سارے چڑے پہنے ماشااللہ ہاں جی سار مزا آیا یہ ایوی ہنو ہے ہاں جی واقعی ہاں جی اور یار بیسکلی یہ ڈفلے کبوترے گئے ہیں نا نا جو یہ چینے نکل دے نا یار واہ واہ تو دی یا جا راکہ ارزی میں تانو ایک ہری پٹھی انتیار ہو یہ بڑھ سا بہتے نیابی چیز وہاں تھی لوئی دوستو کی بلا نکلی ہی ہے واہ 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 مزا آگیا یہ رمادی بھی ایک اے کر دی اے کر دی سکی بے آنے کین دی جڑا پہلے پٹھا ہو خیائجے ہرا اچھا ایس پٹھے تو پہلے اے میں اپنے ہاتھ نہ شوک کراؤں ایک اے کر دی اجابی ایک ایک میں لوسیٰی دے ایک میں اے دوستو میں پھٹھے کراؤں بہت سب ہے پھڑا ڈیفرنٹ چیزم کر دی اے سارے دوی ڈیفرنٹ ہے سارے دوی چھوٹی ہے گی گننی ہوگی پرانہ بھی اور جڑیان دیتے گوشی ہو بھی گن میں آگا نگر نہیں جہاں نرانہ ہوتنا ہے اے توی پڑھو اے نو زوم کرو ذرا اے پھر منو پڑھا اے زوم کرو توی اردے دیکھا اے نارے نکل دیں نمی آگا تھا اتھے رہنا ہے اتھے رہنا ہے سبھانا اللہ یہ چھو چھو ساتھ ساتھ اٹھر پردی پٹھی ہے پردی کانے ہیں کہ یہ ناگیں وہاں وہاں بات کیا بات ہے سبحان اللہ یہ کو کٹے نہیں کیا سارے ہاں یہاں ہنگری دیہ لکھونے موسیقی